ناظرین آدھا پروگرام ملاقات میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جہنٹ کے سٹیٹ کمیشن فر پیمنٹ کی چیئر پرسن معروف صحافی اور بروڈکاسٹر نائیمہ احمد محجور نائیمہ جی آپ کا ایٹیو میں خرمکتم ہے آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے اس سے پہلے کہ ہم کمیشن کی کارکردگی یا گوتہیوں پر بات کریں ایک معاملہ آج کل ہمارے ہاں ہمارے لوگوں کے لیے اور خاص طرح خواتین کے لیے پریشانی کا باس بنا ہوا ہے وہ ہے یہ چوٹی کاٹنے کا معاملہ ہماری جو سی ایم ہیں چیف منسٹر ہیں انہوں نے اس معاملے پر کافی تشویش کا اظہار کیا ہسٹیریہ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ہیجان کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کا کیا مشاہدہ ہے نہیں دیکھئے اصل میں یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اگر پولیس پر کوئی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور پولیس کا کام ہے کہ اس کو کرنا اور پتہ لگانا کہ یہ جو چوٹی کاٹنے کے واقعات ہو رہے ہیں کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کافی سوسائٹی کے اندر جانے کی بات ہے کہ کوئی ایسے ایلمنٹس تو نہیں ہیں جو اس طرح کی کاروائیہ کر رہے ہیں اور جیسا کہ ہماری پولیس کو پتہ لگ رہا ہے کہ اگر دوسرے واقعات یہاں پہ ہو رہے ہیں اور ان کے بارے میں ان کو ایک دم سے پتہ چلتا ہے اور ان کی انٹیلیجنس کے مطابق جو وہ کہتے ہیں ہمیں انٹیلیجنس ملی ہے کہ اس واقعے کی اور ہم نے اس کا سراغ لگایا تو اسی طرح سے یہاں کے لوگ اور ہم خاص طور سے یہ ایکسپیک کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں اور ان کو اس بارے میں کیوں نے انفرمیشن مل رہی ہے تو یہ سب کے لئے ایک تشویش بھی ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پولیسی کوئی کاروائی نہ کر رہی ہو یا اب لوگ کچھ اور بھی سٹوریز اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پولیس کو میں بار بار گہ رہی ہوں ان کو یہ مسئلہ ایک چیلنج کے طور پر لینا چاہیے اور اس چیلنج کو پورا کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ ایلمنٹس کون سے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں آپ کی میٹنگیں ہوئی ہوگی اس معاملے پر آپ نے بھی یہ معاملہ اٹھایا ہوگا کیونکہ خواتین سے متعلق ہے اور سماج سے متعلق ہے تو میٹنگوں میں کچھ ایسی بات ہوئی پولیس کا کیا رویہ رہا نہیں ہمیں تو جہاں بھی ہم نے پولیس کے بڑے افسران سے بات کی اور انہوں نے ہمیں پوری کوپریشن کا وہاں پہ یقین دہا نہیں کی کہا کہ ہم اس پہ لگے ہیں اور سارے ڈسٹرکس میں جو بھی ہمارے ایس پیز ہیں ایس ایس پیز ہیں یا دوسرا پولیس کا عملہ ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور بار بار پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں تو لگ رہا ہے کہ وہ جس طرح سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ کوپریشن ہمارے ساتھ بہت کر رہے ہیں لیکن اگر ابھی تک سراغ نہیں مل رہا ہے تو یہ تشویش کا باعث ہے کہ پھر کون کرے یا تو پھر اب کیونکہ آج بھی مجھے کئی عورتوں نے بلا کے لیا اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں کہیے کہ پھر ہم نکلے سڑکوں پہ اور ہم پتہ لگائیں تو جس کی ذمہ داری ہے اس کو وہ نبھانی ہوگی اور کسی طور پر بھی نبھانی ہوگی ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب ہم یہاں فقر سے کہتے تھے کہ کشمیر میں خواتین باقی ریاستوں کے مقابلے میں بہتر صورت میں ہیں لیکن جو پچھلے سال ہم دیکھ رہے ہیں شورش کا تو ایک معاملہ رہا ہی سب سے زیادہ خواتین متاثر رہی لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جو خواتین کے خلاف جرائم ہیں چاہے جہیز کو لے کر رہے ہیں ان میں کافی اضافہ ہو رہا ہے آپ کے مشاہدے میں ہیں آپ ان خواتین سے بات کر رہی ہیں جو وکٹم ہے جن پہ ظلم ہو رہا ہے کیا مشاہدہ ہے کیا وجہ ہے اس کی دیکھیں اس کی کئی فیکٹرز ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن جو یہاں پہ جرائم ہے اور خصوصاً خواتین سے متعلق اس میں کافی اضافہ ہوا ہے وہ چاہے آپ گھر میں دیکھیں گے وہ چاہے آپ باہر سڑک پہ دیکھیں گے گھر ہمارا بہت سیف تھا محفوظ جگہ تھی سب سے محفوظ جگہ لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی ایک تناؤ کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے عورتیں بہت اس مصیبت کا شکار ہو رہی ہیں کہ گھرے لو تشدد بھی اب ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے اس کے کئی فیکٹرز ہیں ایک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی سوسائٹی میں ہماری یہاں ریاست میں حالات جس طرح سے خراب رہے ہیں اور اس کا پورا برنٹ جو ہے وہ عورت سہتی ہے وہ عورت پہ پڑتا ہے تو وہ اس میں ٹولرنس لیول اب اتنی نہیں رہی کیونکہ کتنا وہ برداشت کرے اور پھر اس کی وجہ سے گھر میں بھی تناؤ پیدا ہو رہے ہیں اور جو سوسائٹی میں ایٹیچوڈز وغیرہ چینج ہونے کی بات ہے اس کی وجہ سے وہ سمجھ رہی کہ میں کیا کروں میں کتنا برداشت کروں باہر بھی میری صورتحال یہی ہے اور اگر پھر گھر میں معمولی سا جگرہ بھی ہوتا ہے تو وہ اس کو بیر نہیں کر پاتی ہے وہ ایک وجہ ہے تو ٹولرنس لیول جو ہے کم ہو گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ سوسائٹی میں اب اس وقت چینج بھی آ گیا ہے کافی اور خاصی حد تک گریڈ بھی آ گیا ہے لالچ آ گیا ہے ویلیو سسٹم بدل گیا ہے اور اگر میریج کرنی ہے شادی کرنی ہے بچوں کی تو پہلے اس میں بھی ہم سودہ بازی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کتنا جہیز ملے گا اگر پہلے نہیں ملا بعد میں ملے گا اور اس کے بعد سے ہم جو بہو آتی ہے اس پہ ترہ ترہ کی پریشانیاں شروع کرتے ہیں اس کی وجہ سے ایک تناو گھر میں پھر اور وہ گھر جو ہے اس میں بھکراو آتا ہے اور عورت جو ہے وہ اس کو ٹولریٹ نہیں کرتی اور معاملہ ہوتا ہے یا تو ڈسپیوٹ ہوتا ہے کہ یا تو آپ ڈیووز کریں گے یا سپریشن کریں گے یا گھر میں کوئی اس طرح کے آپ نے دیکھی ہے کہ سوسائٹ ریٹس بھی اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اس وجہ سے وہ بیر نہیں کر پاتی ہیں اور کوئی ایکسٹریم سٹپ لینے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں وہ بھی ایک فیکٹر ہے اور ایک فیکٹر ہے دیکھیں ایڈکیشن تو ہماری سوسائٹی میں کافی آئی لڑکیاں بھی پڑتی ہیں اور بہت اچھی بات ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم پہ ہم خاصی توجہ دیتے ہیں لیکن پھر لڑکیوں کی تعلیم کے علاوہ ان کو ہم ویلیو سسٹم جو ہمارا ہوتا تھا یا لڑکوں کے لیے ہوتا تھا دینی تعلیم پڑھا جاتی تھی یا ویلیو سسٹم اور جو مورل ایڈکیشن ہوتی تھی وہ آج اس پہ کوئی خاص دھیان نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ڈگرییاں تو لیتے ہیں ہم بڑی بڑی نوکرییاں حاصل کرتے ہیں لیکن جو ہمارا گھر جو گھرے لو ویلیوز جو گھر میں جس طرح چلانا ہے اس پہ تھوڑا سا دھیان ہمارا کم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بھی ایک رفٹ جو ہے کانفلکٹ ہے گھروں میں وہ بھی آ گیا ہے اور پھر لڑکیاں نوکری کرتی ہیں ان کی تنخواہ بھی کہیں کہیں پہ ایک پوائنٹ آف کنفرنٹیشن بن جاتا ہے گھر میں گھر آپ نے کہا ہمارے ہاں کبھی محفوظ ہوا کرتے تھے کسی حد تک آج اب ہماری خواتین جو ہیں لڑکیاں جو ہیں پڑھتی ہیں دوکریاں کرتی ہیں جو ورک پلیسز کی ہم بات کرتے ہیں جہاں وہ کام کرتی ہیں وہ محفوظ نہیں رہا ہرائسمنٹ کے کتنے کیسز آتے ہیں ہمارے ایسے تو سنتے ہیں ریپورٹیں لیکن آپ کے پاس کتنے کیسز آتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس اس وقت بھی میں نے کہا ہے کہ آٹھ سے دس کیسز ہمارے پاس آتے ہیں لیکن اس میں سکسٹی سیونٹی پرسنٹ کیسز ہوتے ہیں ڈومسٹک وائلنس تو ریسٹ جو ہے تھرٹی پرسنٹ یا فورٹی پرسن ٹوئنٹی پرسن وہ ہوتا ہے ہرائسمنٹ آٹ ورک پلیس اور وہ ہے یہاں پہ خاص طور سے کشمیر میں میں نے اتنا نہیں دیکھا جتنا میں نے جمعوں میں دیکھا جمعوں میں ہرائسمنٹ بہت زیادہ ہے جہاں جہاں عورتیں ہماری کام کرتی ہیں بلکہ بڑے بڑے عہدوں پہ جہاں کام کرتی ہیں تو کہیں کہیں پہ ہرائسمنٹ ان کا ہے ہرائسمنٹ منٹل ہرائسمنٹ ہوتا ہے فیزیکل ہرائسمنٹ ہوتا ہے سکشول ہرائسمنٹ ہوتا ہے اب ابھر رہا ہے اور خواتین بڑی تعداد میں پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرتی ہیں ٹیلی کام کمپنیز میں کام کرتی ہیں تو کیا کمیشن کسی طرح کی مدد کرتی ہے ایسی خواتین کی یا ان اداروں کو ہمارے ہاں یہ ایک مجبوری رہی ہے ایک پریشانی رہی ہے کہ جو انسٹوشنز ہیں وہ ڈبلپ نہیں ہو پائے اب آپ کا ایک جو کمیشن ہے کیا اس طرح کی کیسز کن سے نبٹنے کے لیے وہ کمیٹیوں کا ذکر تھا ایک ایکٹ بھی بنا سنٹرل ایکٹ کیا ہمارے ہاں اس طرح کی کمیشن کس طرح کی مدد کرتی ہے دیکھیں جو جمع کشمیر سٹیٹ کمیشن ہے یہ گورنمنٹ اداروں کے لیے نہیں ہے یہ پوری ریاست کے لیے ہے اس میں چاہے پریویٹ ادارے ہوں اس میں چھوٹی شاپس ہوں اس میں بزنس ہو سارے جتنے سارے ادارے ہیں جہاں پہ دو دو تین تین لوگ بھی کام کر رہے ہوں وہاں پہ بھی کمیشن کی ایتھارٹی ہے اور جوریز ڈکشن ہے ایتھارٹی ہے کام کیا کرتی ہے کام دیکھئے ہمیں دیکھنا ہے سب سے پہلے کہاں کس ادارے میں چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو کیا وہاں پہ عورتیں ہیں اگر عورتیں ہیں تو ان کے لیے وہ ساری سہولیات ہیں جو مردوں کے لیے ہیں پھر اس کے علاوہ بھی عورتوں کے لیے خاص انتظام ہوتا ہے کہ بھئی واش روم فیسلٹی ہو بیٹھنے کی فیسلٹی وہ چیزیں ہیں اس کے علاوہ اگر ہرائسمنٹ کہیں پہ ہوتا ہے بلکل ہم اس سوسائٹی میں اب رہتے ہیں وہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ آئی سی سی ہے انٹرنل کمپلینٹس کمیٹی وہ ہر دفتر میں ہونی چاہیے اور اس کے پانچ ممبر ہوتے ہیں بہت سارے اداروں میں نہیں ہیں حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جب ہماری سیم صاحبہ آئی انہوں نے پہلا نوٹ جو تھا ان کا سارے دفتروں میں وہ چاہے پرائیویٹ ہوں چاہے گورنمنٹ ادار ان میں گیا کہ سپریم کورٹ کی جورج یہ رولنگ ہے کہ آئی سی سی ہر دفتر میں ہونی چاہیے اور اس کے ممبرز جو ہیں اس میں خواتین ہونی چاہیے اور میکسیمم ہمیں جو بھی گورنمنٹ ادارے ہیں ان سے ہمیں ملا ہے لیٹر واپس کہ ہم نے بنائی ہے اور اس کی بازہ ابتہ میٹنگز ہوتی ہے جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ ابھی اتنے آرگنائز طریقے سے نہیں چلتے ہیں اور جو جس سے منسلک دوسری منسٹریز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے لیکن جہاں جہاں ہم جاتے ہیں اور ہر ایک کو ہم لیٹر بھی بھیجتے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ آپ کی آئی سی سی بنی ہے بنی ہے اس کے ممبر کون ہیں اور کیا یہ بیٹھتے ہیں ایک مہینے میں دو مہینے میں ہمارے ہاں جو سسٹم ہے جو نظام ہے ہمارے گھروں کا ایک خاتون کا اپنے شوہر کے خلاف شکایت کرنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے آپ کتاب میں لکھ سکتی ہیں لیکن عام خواتین کا یہ ہے کہ مار پیٹ تک تو وہ کافی حد تک وہ کوشش کرتی ہے کہ میں سہ جاؤ یا برداشت کرتی ہے اس سچویشن سے نکلنے کے لیے کمیشن کیا کر رہا ہے کہ ایک عورت کو اتنا بااختیار بنائیں کہ وہ نہ سہے اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ نہیں مجھے سہنا نہیں ہے دیکھئے ہمارے گھر کا گھر جو ہیں اور گھروں کا ماحول جو ہے ہم ایک ٹریڈیشنل سوسائیٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری ویل نیٹ سوسائیٹی ہے اور ہمارا ہوم جو تھا وہ سب سے محفوظ تھا اور گھروں میں ایک دوسرے کا ماننا مان اپمان یہ سارا چلتا ہے اور اب بھی چلتا ہے اس میں کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے ہم یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم عورتیں اٹھ کے کھڑی ہو جائیں اور کہہ دیں کہ بھئی ہمارا حق ہے حق بھی ہے ہمارا وہ بھی ملے گا لیکن ہم چاہتے ہیں اور جس پہ میرا ہمیشہ فوکس بھی رہا ہے کہ آج کل کی عورت جو ہے اس کو کھانے کی اتنی فکر نہیں ہے آج آج ہم کہتے تھے کہ عورت اس لیے جڑی رہتی تھی کہ اس کو دو وقت کے روٹی چاہیے روٹی سے زیادہ اس کو عزت چاہیے احترام چاہیے اور ہم یہی کہتے ہیں گھروں میں کہ اگر ایک عورت کو آپ احترام کریں گے اور اس کو بحثت ایک ایکول ممبر آپ اپنے گھر میں سمجھیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کو بھی دیکھئے اگر ایک عورت جاب کرتی ہے اس کا مطلب ہے اس میں کوئی کیپیبلیٹی ہے اس لیے جاب کرتی ہیں اگر کوئی عورت چالیس ہزار پنچاس ہزار روپے کماتی ہے دیٹ مینز کہ وہ اپنی قابلیت سے وہ کماتی ہے وہ پیسہ اچھی طرح سے نوکری کرتی ہے لیکن پھر ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی عقل نہیں ہے آپ سنفر نازک ہے اور آپ کو ڈیسیجن کرنے کی کوئی وہ ابھی اختیار نہیں ہے وہ نہیں کہہ سکتے وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی گھروں میں فیصلے ہیں عورت کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ میں کم تر ہوں دیکھیں میری کوئی قدر نہیں ہے دیکھیں میں اگر بات کرتی ہوں تو ٹوکا جاتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ہم ان عورتوں سے کہتے ہیں کہ لڑائی جگڑے کے بغیر آپ اس احترام جو مرد کرتا ہے اس سے کہہ دیجئے کہ بھئی احترام کرنا بہت لازمی ہے ریسپیکٹ کرنا بہت لازمی ہے وہ چاہے باپ کو بیٹی کو کرنا ہے وہ چاہے ہسپنڈ کو وائپ کو کرنا ہے وہ چاہے بیٹی کو ماں کو کرنا ہے وہ عزت احترام بہت ضروری ہے اس وجہ سے ہماری جو پرابلم ہے ففٹی پرسنٹ کم ہو جائیں گی اور اس کے لیے کمیشن صرف اتنا کر سکتا ہے کہ ہم ریڈیو ٹی وی میڈیا کے ذریعے اویر کرتے ہیں عورتوں کو بغیر کسی کنفرنٹیشن کے صرف گھروں میں ایک سکون ہونا چاہیے جہاں پہ یہ نہ بتایا جائے کہ آپ عورت ہو آپ کچھ نہیں ہو یہ بتایا جائے کہ آپ اس گھر کی پوری طرح سے ممبر ہو اور آپ کا بھی وہی حق ہے جو ایک مرد کا ہے آپ کو یہ لگتا ہے آپ کی باتوں سے مجھے یہ چیز لگی کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو خواتین کے حقوق کے لیے جو مہمیں چلی جو اس وقت چل رہی ہیں وہاں پہ کچھ ایسی صورت حال ہو گئی ہے کہ مرد کو عورت کے خلاف کھڑا کر دیا یا عورت کو مرد کے خلاف کھڑا کر دیا یہ ہماری اٹیچوٹ کی پرابلم ہے اگر کوئی عورت حق کی بات کرتی ہے تو آپ ایک دم سے کہتے ہیں اب یہ فیمنیسٹ بن گئی اب جی یہ عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے اب جی یہ ویسٹرن کلچر لے کے آئی ہے وہ ایسا نہیں ہے ہم اگر اس سوسائٹی میں ہم اس سٹیٹ میں کہتے ہیں کہ مسلم مجورٹی سٹیٹ ہے یہاں پہ بہت زیادہ مسلمان ہیں لیکن اسلام میں تو حق دیا گیا ہے نا ایک عورت کو اس کو تو ایکول رائٹس پہلے اسلام نے ہی دیئے ہیں تو وہاں پہ تو آپ نہیں کہتے وہاں پہ بھی پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ان کو شریعت نے نہیں دیا ہے تو وہاں پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ حق کی بات کہہ رہی ہے وہ اتنا تو کہہ رہی ہے نا کہ مجھے بھی اپنے گھر کے معاملات میں شامل کر لیجئے وہ یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ میں کوئی مہم لے کے باہر کھڑی ہوں کہ مجھے رائٹس چاہیے اور یہاں کی عورت کو مجھے ابھی تک میں دیکھ رہی ہوں کہ کم سے کم وہ ملکہ ہے گھر کی لیکن کہیں کہیں بھی آپ سوسائٹی میں اتنا گریڈ جو لالچ آیا ہے اس کی وجہ سے اب یہ جو میریٹل ڈسپیورز زیادہ ہے میریٹل ڈسکورز زیادہ ہے لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے اگر ان کو ہمیں ابھی روکنا ہے اپنی سوسائٹی کو برماد نہیں ہونے دینا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنی عورت کی عزت کرنی ہوگی جب ہم اپنی عورت کی عزت کریں گے ہم کبھی نہیں سمجھیں گے کہ عورت کہہ رہی ہے مجھے حق دے دو کون سا حق باقی اس کے جو حق ہے پڑھائی کا حق ہے تعلیم کا حق ہے وہ اس کو اس مذہب نے بھی دیا ہے وہ اگر نوکری کرتی ہے وہ اس کو مذہب نے بھی دیا ہے کہیں پہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس کو آپ ڈبے میں بند رکھے گئے یہ تو نہیں ہے گھروں کی بات کر رہی تھی آپ گھروں میں تناؤ کی بات کر رہی تھی آپ طلاق کی شرح میں یہاں بہت اضافہ ہوا ہے جی اس کے اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں لیکن یہ تناؤ کی جو بات کر رہی تھی یہ بہت زیادہ ہے گھر ٹوٹ رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں وہ دیکھیں نا ہم نے جو محسوس کیا ہے کہ میں آپ کو اپنے کیسز کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس بہت سارے جو میریٹل جو تناؤ ہے ڈسپیوٹس ہیں ہمیشہ ہمیں آتے ہیں کہ بھئی ہمیں طلاق کرنی ہے نمبر ون ان کا پہلا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں آرہا ڈسپیوٹ چل رہا ہے ہم تو چاہتے ہیں طلاق آپ ہمیں طلاق کر لیجئے یہ کہتے ہیں کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ بہت کم ایسے کیسز آتے ہیں جہاں پہ مجھے یہ لڑکی یا لڑکا کہیں کہ ہم میں دوری ہے تلقی ہے کچھ کیجئے اس کو دور کیجئے ہم اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں یہ فرق ہوتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ جو پہلے دن انہوں نے کہا ہوتا ہے ہماری ریکنسلیشن اتنی زیادہ کانسلنگ ہوتی ہے تین چار پانچ سٹنگز میں دو دو تین تین چاچا گھنٹیں ہم ان کو بٹھاتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بیچ میں صلاح ہو تاکہ یہ اپنا گھر بسائیں کیونکہ بچے بھی انوالو ہوتے ہیں چھوٹے ماسوم بچے لیکن وہاں پہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ عورتیں جو ہیں خاص طور سے کہ جہاں ان کو لگتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادتی ہوئی ہے فیزیکل ابیوز ہوا ہے منٹل ابیوز ہوا ہے وہ وہاں پہ واپس نہیں جانا چاہتی وہ کہتی ہیں کہ نہیں میرا وہاں پہ رہنا مشکل ہے اب میں طلاق چاہتی ہوں لیکن ایک اور جو صورت نکلی ہے یہاں کے مرد جو ہیں خاص طور سے کچھ مرد میں سب کا نہیں کہہ سکتی وہ پہلے ہی طلاق لکھ کے لاتے ہیں دس روپے کے سٹیم پیپر پر چی ہم نے جی طلاق دے دیا ہے اب تو کوئی اس پہ بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے اب ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں وہ بیچارے آتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں طلاق پہنچا بائی پوسٹ پہنچا واتس اپ پہ پہنچا ایمیل کے ذریعے پہنچا ٹیلی فون کر کے پہنچا تو کم سے کم ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اس سوائٹی کے جو علماء ہیں بڑے مذہبی رہنما ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اس طرح سے طلاق دیتے رہے تو سوسیٹی کا شیرازہ ہی بکھ جائے گا تو اس کو سوچنا ہوگا لیکن طلاق ہو رہے ہیں اور بہت ہو رہے ہیں اور ہر ایک کا فوکس یہ ہوتا ہے جہاں پہ ڈسپیوٹ ہے کہ صلح کے بجائے صرف طلاق ہو تو میں سمجھتی ہوں اس ٹرینڈ کو چینج کرنا ہوگا میں کہتی ہوں کہ نہیں طلاق تو بالکل ہے جب کوئی آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ریکنسائل کر کے اس رشتے کو آگے چلائیں اور ان بچوں کا خیال کریں جو بچے اس میریج کی وجہ سے آگے ہمارے سامنے ہیں آپ ایک صحافی کے طور آپ نے بہت کچھ لکھا بہت ڈاکومنٹریز کی یہاں کشمیر کے تعلق سے ہاف ویڈوز اور ویڈوز کے بارے میں خاص طور پر میں نے کئی رپورٹیں خود سنی ہیں جب میں چھوٹا تھا اس کے بعد سے اب ایک ایسی پوزیشن پہ آپ آگئیں کہ آپ ان کے لئے کچھ کر سکتی ہیں کیا کیا ہاف ویڈوز اور ویڈوز کے بارے میں دیکھئے جو ہاف ویڈوز کا مسئلہ ہے اور خاص طور سے درد پورا کا مسئلہ ہے آپ درد پورا خود گئے کئی بار گئے ہیں پہلے بھی جاتے رہے ہیں اور ابھی ہم نے ایک پروپوزل دیا ہے چیف منسٹر صاحبہ کو اور ان کو ہم نے کہا ہے کہ جیسے کنن پوش پورا ہے اس کو اب موڈل ویلیج بنایا گیا اور وہ ہم نے پروپوزل پہلے دیا تھا ان کو کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ عورتوں کو ہم ایک ہزار روپے ماہانہ دے دیں اور اس کی طرف سے وہ بس وظیفہ خار بن جائے ہیں میں نے سیم صاحبہ کو بتایا میں نے محبوبہ جی کو بتایا کہ ہم ایسا کریں کہ انکم جنریٹنگ یونٹ کچھ اس طرح سے لگائیں کہ یہ خود کمائیں تاکہ ان کو لگیں کہ ہم خود کمائ رہے ہیں اسی طرح سے جو ویڈوز کا ہے میں نے ان کو کہا ہے کہ ویڈوز کے لیے بھی کچھ ایسے سینٹرز بنائیں کہ جہاں پہ یہ آکے ایک تو ان کی کانسلنگ ہوگی وہاں پہ تھوڑا ایسا کیونکہ بہت جاری بزرگ بھی ہوتی ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا ہے ایک تو کانسلنگ ہوگی وہ کانسلنگ کم انکم جنریٹنگ سینٹرز ہوں تاکہ وہاں پہ وہ بہت چھوٹا موٹا روزگار بھی کمائیں اور باہر نکلنے کا موقع بھی ملیں اور تاکہ ان کو یہ نہ لگیں کہ ہم ڈپرائیوڈ ہیں اور میرے اس پرپوزل پہ گورنمنٹ نے ہاں کہی ہے اور ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اس کا ڈیفنیٹلی آپ ریزلٹ دیکھیں گے ایک طبقہ ہے خواتین کا جن پہ ہم دھیان نہیں دیتے اب چونکہ آپ خود بات کریں اب زمانہ ایسا ہو گیا کہ پیسہ سب ہو گیا ہماری ماں ہیں کئی لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے پھر مزدوروں کو رکھتے ہیں یا باہر سے لائے ہوئے لوگوں کو رکھتے ہیں ایسی خواتین کے لیے کیا کوئی فریاد یہ خواتین ایسی ہوتی ہے یہ ماں ایسی ہوتی ہے جو اپنے بچے کے خلاف شکایت نہیں کر سکتی ہم نے اس پر بات بھی کی تھی کئی اپنے وزراء سے بھی تو وہ کہہ رہے تھے اور سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی ریسنٹلی بھی اولڈ ہومز کا وہ جو کانسپٹ ہے یا ویڈو ہومز کا کانسپٹ آئے ہمارے ہاں ایسا ہو لیکن اس کے لیے میں چاہتی ہوں دیکھئے کہ یہ جو یہاں پہ کئی عورتوں کو جن کی نام پہ زمین ہے بچوں نے کھائی ہے اور وہ الگ بیٹھے ہیں تو ان کے لیے بازہ ابتر لاؤ ہے اور اس طرح کے کیسز سے ہم تو اس وقت لڑ بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں کئی عورتوں کو ہم نے اپنی جہدہ دلائی اور ان کو کہا کہ مزے سے رو ہو جب تک آپ زندہ آئے لیکن وہاں پہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ان عورتوں کو ان کے لیے ہم کیا کرے یہاں پہ جو بہت ساری انجیوز ہیں یا دوسرے ادارے ہیں ان کو چاہیے ہی تھوڑا سا کہ سوسائیٹی میں اس طرح کی اویرنس کہیں کہ ماں باپ جب بڑے ہوتے ہیں ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو اس وقت کسی بندے کی ضرورت ہوتی جو وہاں بیٹھے ان کو ان کے ساتھ ملے بیٹھے یہاں وہ اولڈ ہوم گروپ جو ہے اب کچھ بننے بھی لگے ہیں لیکن ان کا کانسپٹ ابھی نہیں آیا اور وہ بہت اچھا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم شریعت پہ چلتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا وہاں پہ اور کسی قانون کی ضرورت ہے کم سے کم شریعت کا ہی تو پالن کریں اور اپنے ماں باپ کو دیکھیں پیلٹ ویکٹمز دوہزار سولہ میں ہم نے دیکھا خواتین کئی گھریلو خواتین اس میں بچیاں چھوٹی بچیاں گھریلو خواتین بعد میں ان کے سیاست داں کیا کہیں لیکن ان کی بازہ باز کری ایک بڑا مسئلہ ہے حالانکہ کچھ پرسوں خبروں میں بھی یہ بات آئی تھی کہ ان کو کچھ رقم دے دی گئی ان کی بازہ بادکاری نہیں ہے کیا کمشن ان کے لئے کچھ سوچ رہا ہے کوئی انٹرونشن دیکھئے ہم نے اس پہ جو چیف منسٹر صاحبہ ہے ان سے بات کی ہے اور انہوں نے برابر اس وقت کہا کہ جس کسی کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے چاہے کس طرح ہوا اور مجھے بہت افسوس ہے کہ کیوں ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اب اگر ہوا ہے تو یہ جو بچیاں ہیں یا بچے ہیں چھوٹے ہیں یا خواتین ہیں جو کوئی بھی ہیں ان کی بازہ بادکاری کے لئے گورنمنٹ کو کوئی ایسی سکیم لانی چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے ایک پرپیچول ایک لمبا ہے ایک لمبا جو ہے کیونکہ پہلے تو کم سے کم اس وقت ہم سوچ رہے تھے پہلے علاج کم سے کم ان کا ہونا چاہے اور کئی لوگوں کا ہوا مجھے خود بھی پتا ہے جیسے وہ انشاء لڑکی تھی اس کا چل رہا تھا میں ممبئی گئی اس سے ملنے کے لئے میں دیکھ رہی تھی اس کا علاج وغیرہ وہاں پہ چل رہا ہے اور وہ اس وقت سیٹسفائی تھی اور مجھے بھی لگ رہا تھا کہ شاید اس کے آنکھوں کی روشنی واپس آئے گی لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور ہم نے اس پہ کافی سوچ بچار کر کے گورنمنٹ کو بھی بتایا ہے جو کنسرن ایتھارٹی ہے کنسرن منسٹری ہے یا محبوبہ جی ہے ان سے کہا ہے اور انہوں نے ہمیشہ اس کی یقین دہا نہیں دلائی کہ جس کسی کا بھی ہمیں کرنا ہوگا ہم ضرور کریں گے اور ہمیں پتا چلنا چاہے اور پھر ڈی سیز کو بھی لکھا گیا تھا کہ ہمیں آپ لسٹ دے دیجئے اور ہم نے اپنے طور سے لسٹ ایک لائی بڑی لسٹ جو ہر ایک ڈسٹرک میں کون کون تھے وہ بھی ہم نے گورنمنٹ کو فراہم کی کہ یہ یہ بچے ہیں جن کا علاج معالجہ ہونا چاہیے اس کے بعد ان کی تعلیم اور اس کے بعد آبادکاری ان کی اور اس پہ ہمیں کمیٹمنٹ ملا ہے گورنمنٹ سے اور اس کا جو آپ نے ابھی ریسنٹلی محبوبہ جی نے کچھ بچیوں کو دے بھی دیا اور وہ سلسلہ چل رہا ہے وہ کبھی باننے ہوگا اور وہ گورنمنٹ کی رسپانسیبیلٹی ہے کہ ان کی بعض آبادکاری کے لیے ان کو جتنا بھی پیسہ خرج کرنا ہوگا وہ ضرور کرنا ہوگا مطمئین ہے کمیشن کے کام سے میں دیکھئے پہلے میں بالکل مطمئین نہیں تھی کیونکہ میرے لیے شوق تھا کہ جو میں سچویشن دیکھ رہی تھی مجھے نہیں اندازہ تھا اس طرح کی سچویشن ہے یہاں پہ لیکن اس کے بعد سے پھر میں نے سوچا کہ اگر میں چند عورتوں کی ہی مدد کروں تو وہ بھی بہت کافی ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے میں پہلے اتنے مسائل میڈیا کے ذریعے اٹھاتی تھی اب اگر ایک چھوٹی سی ایک امید بند گئی ہے کہ میں خود کروں حال کروں اور اس کو decision making میں کچھ کروں تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ تھوڑی سی satisfaction ہے لیکن پھر آپ کو پتا بھی ہے کہ جو سرکاریں ہوتی ہیں اور جو ریاست جمہو کشمیر کی صورتحال ہے اس میں آپ کتنا کچھ کر سکتے ہیں limitations بھی بہت ہے لیکن چونکہ صحافی ہوں اس لئے آنکھ بند نہیں کر سکتی آپ سے یہی امید کریں گے ریما جی آپ کا شکریہ شکریہ